پروین شاکر نے ایک بات بڑی خوبصورت لکھی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میری بہت خواہش تھی کہ میں اس کے گھر دلہن بن کر جاؤں جس طرح اس کے دل کی مالکن ہوں میں اس کے گھر کی مالکن بھی بنوں اور رات ہوتے ہی اس کی یادوں کو اپنے دل میں سمالوں اور صبح اٹھتے ہی اس کا چاند جیسا چہرہ دیکھوں اپنی صبحوں کی ابتدا اس کے چہرے سے کروں اس کی خشبو کو اپنے اندر جذب کرلوں اور پھر برستی ہوئی بارش میں اس کے ساتھ بھیگ جاؤں اور بھیگتے بھیگتے اس سے میں اپنے دل کی باتیں کروں اور پھر وہ کہتی ہے کہ میری یہ شدید خواہش تھی کہ میں اس کی امامت میں تحجد اور نماز پڑھوں میں اس کے قدم سے قدم ملا کر چلوں اور دنیا کو یہ بتاؤں کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور آخر پہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ میری خواہش تھی اور خواہش کبھی پوری تو نہیں نہ ہوتی خواہش تو عدوری رہ جاتی ہے اس لیے یہ میری عدوری خواہشات ہے جو میں نے اس کے ساتھ سوچی تھی